حضرت علی رضی اللہ عنہ نے حملہ کرنے والے کیلئے کیا وسیعت کی؟ میں کچھار کے شیر کی طرح حیبتناک ہوں ولادت خانِ کعبہ اور شہادت مسجد میں تفصیلات جانتے ہیں اس ویڈیو میں مولودِ کعبہ دامنِ مصطفیٰ فاتحِ خیبر حیدرِ کررار خاتون جنت بی بی فاطمت الزہرہ کے شہرِ نامدار امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ کی تیرہ رجب تیس عام الفیل کو خانِ کعبہ میں ولادت ہوئی حضرت علی کو یہ منفرد اعزاز حاصل ہے کہ آپ کی ولادت خانِ کعبہ اور شہادت مسجد میں ہوئی حضرت علی رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا زاد بھائی اور داماد ہیں آپ نے سایہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں پرورش پائی اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زیرِ نگرانی آپ کی تربیت ہوئی آپ رضی اللہ عنہ کے والد ابو طالب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حقیقی چچا تھے اور والدہ کا نام فاطمہ بنتِ اسد تھا والدہ نے آپ رضی اللہ عنہ کا نام اسد اور والد نے علی رکھا تھا جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ رضی اللہ عنہ کی کنیت ابو الحسن اور ابو تراب رکھی آپ رضی اللہ عنہ کی والدہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ پہلی حاشمی خاتون تھی جو مشرف با اسلام ہوئی اور حجرت کی سیدنا علی المرتضی نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آغوش محبت میں پرورش پاری رسول اللہ نے اپنی چہیتی صحابزادی سیدہ فاطمت الزہرہ کا نکاح آپ رضی اللہ عنہ سے کیا جنت کے نوجوانوں کے سردار حضرت حسن رضی اللہ عنہ اور حضرت حسین رضی اللہ عنہ آپ کے فرزن ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ رضی اللہ عنہ کو کاتب وحی کے منصب پر فائز کیا اور سب سے پہلے سیدنا علیہ نے تمام تحریر شدہ آیات مبارکہ جمع کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش کی آپ رضی اللہ عنہ حافظ قرآن تھے حضرت علی رضی اللہ عنہ نے آہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تمام غزوات میں شرکت کی سوائے غزوہ طبو کے غزوہ طبو کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو مدینہ منورہ میں اپنا جانشین مقرر فرما دیا تھا سلیہ حدیبیہ کا تاریخ معاہدہ سیدنا علی المرتضی ہی نے تحریر کیا تھا سیدنا علی المرتضی کا دور خلافت ساڑھے پانچ سال پر محیط تھا اور آپ رضی اللہ عنہ بائیس لاکھ مربع میل پر پھیلے خطے کے حکمران تھے حضرت علی رضی اللہ عنہ کی دلی خواہش تھی کہ مسلمانوں میں محبت اور اقووت کا وہی سنہرہ دور لوٹ آئے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ اور حضرت فاروق عاظم رضی اللہ عنہ کے زمانے میں تھا حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں علم کا شہر اور علی اس کا دروازہ ہیں انیس رمضان المبارک کی صبح سیدنا علی المرتضی فضر کی نماز کے لیے مسجد میں داخل ہی ہوئے تھے کہ ایک خارجی عبدالرحمان بن ملجب نے زہر میں بچی تلوار سے آپ کی پیشانی پروار کیا حضرت علی نے بنو مطلب کو وسیعت کی کہ میرے قتل کو مسلمانوں میں خوریزی کی وجہ نہ بنانا صرف ایک ہی شخص سے بدلالینا اس کا مسلانہ کرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لاش مسلہ کرنے سے منع فرمایا ہے دو دن بعد اکیس رمضان المبارک صبح فضر کے وقت آپ رضی اللہ عنہ شہادت کے عالی منصب پر فائز ہو کر حیات جاویدانی کے حق دار ٹھہرے اور یوں خلافت راشدہ کا درکشہ باب اپنے اختتام کو پہنچا آپ کا روزہ مبارک عراق کے شہر نجف اشرف میں مرجہ خلائی ہے اس ویڈیو سے صرف اتنا ہی مزید جاننے کے لیے سبسکرائب کیجئے ڈیلی جنگ یوٹیوب چینل اور لائک کیجئے ڈیلی جنگ فیس بک پیج موسیقی